ڈیم فنڈ بھی لگے رہے ہیں اس میں صرف وہ ڈیم فنڈ تو عدالتی حکمران نے بنایا تھا جس کا کئی نام و نشان نظر نہیں آتا اور وہ چیف جسٹس سے زیادہ ایک فنکار تھا فنکاریاں دکھاتا رہا وہ اور وہ سارے اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنے کے لیے میڈیا میں نمائع رکھنے کے لیے یہ بھی اور افتخار محمد چودری بھی یہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے اور یہ ہر دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی ہمارے تو چیف جسٹس سہبان کوشش کرتے ہیں لیکن اصل ان کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو اپنا نظام ہے وہ دوسروں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو اپنا عدالتی نظام ہے جو متقاضی ہے اس بات کا کہ اس میں کئی طرح کی بہتریوں کی گنجائش ہے تو وہ اس نظام کو بہتری کریں چیف جسٹس سہب کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ٹیم فانڈ اکٹھے کرتے اور اس حوالے سے جو میوزک شوز ہو رہے ہیں باہر دنیا میں وہاں پہ جاتے اور باہر جا کے لوگوں سے ملتے یہ چیف جسٹس کا مقام نہیں ہے میری نظر میں یہ ان کا یہ مقام نہیں تھا انہوں نے اپنے مقام سے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا اور پھر اب ہوا کیا ہوا یہ کہ اس ڈیم فانڈ کا اب لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ پیسہ گیا کدر اس کا استعمال کیسے ہوا وہ پڑا کہاں پہ ہوا ہے اور اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا استعمال ہونا ہے اس حوالے سے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے سر احسان بھولا سر اب وزیراعظم فنڈ جو ریلی فنڈ کرونا ریلی فنڈ بنا ہے اس میں لوگ دینے سے کاسریں اس وجہ سے کوئی ان کو پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ڈیم فنڈ ہے اس کے تو ذمہ دار جو ہے نا وہ زیادہ اس کے ذمہ دار چیف جسٹرز تھے نا پرائم منسٹر تو بعد میں جو ہے وہ اس شعبے میں یا اس میں داخل ہوئے پہلے پہ یہ چیف جسٹرز نہیں کیا نا چیف جسٹرز صاحب کسی دن کوئی میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی دن پریس کانفرنس کریں وہ میڈیا کے سامنے آئیں جس طرح پہلے وہ جب چیف جسٹرز تھے تو بڑا لہک لہک کے آتے تھے میڈیا کے سامنے تو اب بھی کسی دن وہ آئیں ایک پریس کانفرنس کریں گے میری خواہش ہے اور میری چیف جسٹرز صاحب سے آپ کے وساطت سے گزارش بھی ہے کہ چیف جسٹرز صاحب صاحب کا چیف جسٹرز ہمارے بہتی محترم ساکر نصار صاحب کہ وہ کسی دن آکے میڈیا کے سامنے کسی ٹی وی چینل پہ آ جائیں اگر ان کا منصب انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو پرائیویٹ کچھ ایسا انتظام کر لیں جس سے لوگوں کو وہ تفصیل بتا دیں کہ ہم نے یہ جو میڈیا اس نے ایک تو یہ کہ یہ جو ڈیم پھنڈ ہے وہ کتنا اکٹھا میں نے کیا تھا اور جو پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ اب کہاں ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں کنفیون ہے کہ وہ پیسہ اب کہاں ہے یہ وہ لوگوں کو ذرا اس بارے میں بتا دیں اور اس پیسے کا آئندہ چل کے کیا استعمال ہونے والا ہے یہ وہ اگر بتا دیں اور یہ اگر وہ کارے خیر کر لیں تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو پوری عدلیہ ہے اس پر لوگوں کا جو کم ہوتا ہوا اعتماد ہے وہ کہیں رک جائے گا کہیں ٹھہر جائے گا اور جو ہمارے موجودہ چیزسس ہیں اور جو ان کے بعد آنے والے چیزسس ہیں ان کے لیے بھی ایک عصت مندی کا ایک زیادہ عصت مندی کا ایک رویہ جو ہے وہ پیدا ہوگا موسیقی